ایٹی آئی نے آخر پندرہ اکتوبر کو ہی ملک گیر احتجاج کی کال کیوں دی ہے پاکستان کے خلاف سازش ہے اس وقت پاکستان کی بہت بڑی کامیاب بھی ہے چھنگائی تامن تنزین کا اطلاع سورہ ہے پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ میں ایسا کیا خاص بات ہے چھنگائی تامن تنزین کا اطلاع سورہ ہے سب کو ثبوت آز کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے احتجاج کا اعلان کر دی ہے پندرہ اکتوبر کو السلام علیکم ویورز میں ہوں فریال وکار اور آج کے ویلوگ میں آپ کو بہت سارے ایسے سوالات کے ذواب ملیں گے جن کے لیے آپ بہت پریشان ہیں اور جو پورے ہمارے میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں لیکن اصل کہانی آپ کو پتا نہیں چلتی سب سے پہلے تو آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے آخر پندرہ اکتوبر کو ہی ملک گیر احتجاج کی کال کیوں دی ہے کیا وجہ ہے اس کی آپ کو اس ویلوگ میں ڈیٹیل سے پتا ستے دیکھا ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو ان کی بہنوں سے خاص طور پر ایک بہن سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن سینئر اینلیسٹ اور سچ ٹی وی کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل اجریس پاٹ اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف خبروں میں ہمیشہ رہتی ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آخر پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ میں ایسا کیا خاص بات ہے جو اسی دن مل گیرے سے جات ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دوزار چودہ میں چلے جاتے ہیں دوزار چودہ میں پاکستان میں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے اور بہت سرے امیو سائن ہونے تھے ٹی پیک کو سٹنسل کیا جانا تھا بانی پی ٹی آئی ایک جمعے غفیر لے کر اکلام بات دھرنا دنے پہنچ گئے تھے اپنے کزن تائر القادری کے ساتھ اور پھر انہوں نے ٹیس نیس کر دیا سارا منصوبہ اور آخر اس وقت چائن سے بیٹھے جب الیکشن ہوا اور پھر وہ اقتدار میں آگئے اور ملکی بربادی کا صفت شروع ہو گیا اب اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ امریکن کانگریس میں جب آئی ایم ایف کی قسط کے لیے یا لون کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے معاشی بدحالی تھی بہت پاکستان میں اور پاکستان کی معاشیت کو بہتر کرنے کے والے سگزمات کیے جا رہے تھے کیورٹی دارے ہماری مطلب اسٹیبلشمنٹ حکومت ایک پیچ پہ تھی اور پاکستان کو معاشی طور پیچ بران سے نکالنا چاہتی تھی تو اس وقت یہ لوگ امریکن کانگریس میں پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے تھے یہ کینیڈا میں بھی لابنگ کر رہے تھے یہ بریٹش پارلیمنٹ میں بھی لابنگ کر رہے تھے اور پاکستان کو ہر سورج جاتے تھے کہ آئی ایم اف کی کس نہ ملیا اور پاکستان خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کر جائے اب اگر ساری باتوں میں پاکستان اس بہران سے نکل گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں چھنگائی تامن تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے دنیا بھر سے لوگ دنیا بھر سے لوگ ہیڈ اپ ڈی سٹیٹ اور فارن منسٹرز جہاں ہیں اس میں شرطت کے لیے آ رہے ہیں جب ادھر پہنچیں گے تو اگر ادھر ان کو امن کا گہوارہ پاکستان نظر آتا ہے اگر ان کو پاکستان کے مطلب انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ جو ہے کوئی ایسی انبیسمنٹس دے رہتا ہے اٹریکشنز دے رہتا ہے تو اپنے ملک میں جا کے بزنسمنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے پاکستان میں انویسمنٹ کریں اس سب کو ثبوتاز کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے اتجاج کا اعلان کر دیا ہے پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں اب یہ اعلان کس کی طرف سے کیا گیا ہے جس کی طرف سے جس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ ایک تو پہلے وہ روکوش ہے اور خیبر پکتونخواں میں بہت لگزری لائف میں رہ رہا ہے اور میرے خیل رہا ہے بھی سی ایم سیکٹریٹ کے ایک نیکس دی میں رہا ہے اب اس نے حالی میں کوئی شادی بھی نہیں کھڑکا لی ہے ہاں جی نئی شادی ہے جی نئی شادی ہے اچھا تو وہ بھی کر لیا ہے تو اب اس نے ایک میسیج یا ٹویٹ کر دیا اور لوگوں کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے فسانے کے لیے اور زلیل و رسوا کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لاہور کانے کا جلسہ دیکھ لیں راولپنڈی والا جلسہ دیکھ لیں آپ اسلامباد والا ڈی چوک والا اتجاج دیکھ لیں آپ دیکھیں مین لیڈرشپ غائب ہے عام لوگ جو ہیں وہ بھی شریک نہیں ہو رہے یہ تحریک انصاف کو کافی دھچکالا گرا ہے اور اب یہ ٹویٹ تو کر دیا گیا ہے اب حکومت نے سخت میسیج دے دیا کہ اگر کوئی اتجاج کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا کیونکہ ہم نے بین القومی طور پر یہ پروف کرنا ہے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے اور پاکستان میں سیاسی سورتحال بلکل درست ہے اور پاکستان میں حکومت کی ریٹ بقائدہ طور پر قائم ہے یہ وجہ ہے انہوں نے پندرہ اکٹوبر کو مطلب خراب کرنے کے لیے پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ بھیانک دکھانے کے لیے اتجاج کے لانکے یہ پاکستان کے اقلاف سازش ہے اچھا جی اور یہ بتائیے گا کہ انیمہ خان صاحبہ سے یا پھر ان کی ایک اور بہن ہیں ان سے ملاقات وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ میرا بھائی جو ہے وہ خیریت سے ہے کس حال میں ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بار انہوں نے وہ جلسہ کرنا تھا تو آزم ساتھی صاحب صبح صبح ساتھ بجے پہنچ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے ان کی ملاقات کروا دی گئی تھی وہ بھی تب بھی ایک جلسہ ہی کرنا تھا تب بھی کوئی عام بات نہیں تھی اس کو جلسے کو روکنے کے لیے ہو گیا تھا اب کیا اتنی ہی علات خراب ہو گئے ہیں کہ کسی کو اتنا سا نہیں ملنے دے سکتے کہ کسی کی خیریت ہی پتا لگ جائے کوئی کس حال میں یہ ہی پتا لگ جائے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اچھا میں آپ کو اس کرتا ہوں بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے ہمارے جو حکومت اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اس موقع پہ اتجاج کریں گے ہی کریں گے پاکستان کو لسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے جتنی پیاری کی ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اس وجہ سے دو تین دن کے لیے ملاقات پر پبندی لگائی گئی ہے انہوں نے ایک بیانیاں گھر لیا ہے اس کی جان کو خطرہ ہی ہے سپرٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے غفور انجم نام ہے اس کا اس نے بتایا ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ تین گھنٹے وزش کرتے ہیں چیل کتمی کرتے ہیں اور انہیں اچھا قسم کا کھانا مہیا کے جا رہا ہے ملاقات بھی اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ وہ علیمہ خان کو یہ میسیج ہی نہ دے دے کہ اتجاج ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی جو بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں خومہ کی جان سے اس کو جو ہے اس کا بیڑا گھرک کیا جائے اس جیسے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے دروائی تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بچہ بہت شکریہ انتی انفرمیشن کے لیے اپنی ویورٹ سے کہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں خدا حافظ